بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآجل فرجہ وآلہ نعادہ ایک موضوع کے جو آج کل کے ایام کی مناظبت سے ہے وہ ہے کرسمس یا بلخواہ زبیگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت اس موضوع کو کئی عنوان سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور ہم ایک ایک کر کے ان موضوعات کو ڈسکس کریں گے جن میں سے پہلا موضوع ہے کہ خود کرسمس کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منائی جائے یا نہ منائی جائے یہ ایک موضوع ہے اور عیسائی حضرات کو اس کی مبارک بات پیش کی جائے یا نہ کی جائے اسی طریقے سے ایک ڈسکشن جو بعد میں کبھی ہم ڈسکس کریں گے کہ دیگر عذیان اور مذاہب کے افراد کو ان کے خاص دنوں پر تحفہ تحائق دینا یا ان کو مبارک بات دینا کیسا ہے بس یہ ذہن میں رہے کہ کسی کو مبارک بات دینا ایک موضوع ہے اور کسی کے جشن میں شامل ہو کر بعض حرام کاموں کو انجام دینا ایک الگ موضوع ہے ہمارے عام طور پر جب اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو عام طور پر حرام چیز کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے تو قطعاً حرام چیزیں اگر کسی مسلمان کی تقریب میں ہیں تو وہ بھی حرام ہیں اور کفر اور الہاد اور غلط نظریات کسی اسلامی چیز سے بھی پھیلیں اگر کسی اسلامی مناظبت سے بھی پھیلیں تو وہ بھی غلط ہے مثال کے طور پر عید پر گانوں کے پروگرام ہونا فلموں کا ریلیز ہونا یہ بھی کوئی حلال کام نہیں ہے اور عید پر اگر کہیں بے پردگی اور رخص و مسیقی ہو تو وہ بھی حرام ہے اور ان کاموں میں کسی قسم کی مدد حرام ہے پس پہلا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم کرسمس منائیں یا نہ منائیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرسمس منائیں نہ منائیں یہ الک موضوع ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک بات بلادت کی مبارک بات پیش کرنا مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلم کو بھی خصوصاً عیسائی حضرات کو یا مسیحی حضرات کو یا کرسچین حضرات کو ایک عنوان سے بہت ہی بہتر عمل ہے وہ کس صورت میں وہ اس صورت میں کہ ہم پوسکارڈ ہوں یا مختلف طریقوں سے مبارک بات پیش کی جائے اور کہا جائے کہ نبی خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی طاقت اور قدرت کا مظہر ہیں کہ جو حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متولد ہوئے خداون تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا ایک جلوہ ہیں لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بس اگر ہم مبارک بات دیں کہ نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارک بات آپ کو پیش کرتے ہیں اور اسی قسم کے اگر پوسکارڈ ہوں تو یہ عمل قطعن بہترین عمل ہے اور ساتھ میں تبلیغ بھی ہے ہاں اب اگر کوئی کہے کہ اللہ کے بیٹے کی ولادت مبارک ہو تو یہ قطعن گناہ ہے لیکن جو لوگ ان کی ولادت کو مانتے ہیں یعنی عیسائی حضرات انہیں مبارک بات دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ فتوہ اکثر مراجعہ کا ہے اور شرط ہی لگائی گئی ہے کہ اگر گمراہی کا امکان ہے تو پھر ان چیزوں سے بچا جائے چاہے وہ کرسمس ٹی ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو اب یہ ذہن میں رہے کہ قرآن نے اس جانب جو توجہ دلائی اور ہمیں ان آیات کو کسرس سے ڈسکس کرنا چاہیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹیڈ اگر کوئی پوسٹ کارڈ بغیرہ بنایا جائے تو ان میں ان کو منشن کرنا چاہیے اور وہ ہیں آیات مباحلہ کی اور پھر اس کے بعد جو مباحلے کی آیات ہیں لیکن اس وقت ہمارا موضوع ہے یہ چند آیات اور یہ چند خاص جملات اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے توجہ دلائی ہے عیسائی حضرات کی کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ جانتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں تو دو حال سے حضرت عیسیٰ کی ولادت خالی نہیں ہے یا یہ کہا جائے یہودیوں کی طرح کہ ماذا اللہ وہ گناہ کی اولاد ہیں یا یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں اور نبی اللہ مانتے ہیں تو وہ مجبور ہو جائیں گے ان کو اللہ کا بیٹا کہنے پر یہ عیسائیوں کے جو نجران کے عیسائی تھے ان کے ذہن میں تھا لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر وحی نازل فرمائی اور اشاد ہوا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے اور آدم کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا ہے یہاں پر جو جواب ہے پوشیدہ وہ یہ ہے کہ ہم عیسائی حضرات سے کہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ کو اب اللہ کا بیٹا مانتے ہیں محض اس وجہ سے کہ ان کے والد نہیں تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اپنے حکم سے پیدا کیا صرف ماں کے ذریعے سے تو یہاں پر آپ کو حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھی اللہ کا بیٹا اور بیٹی ماننا پڑے گا اور ساتھ میں ملائکہ کو بھی اللہ کی مازاللہ اولاد ماننا پڑے گا کیونکہ وہ نہ ماں سے پیدا ہوئے نہ باپ سے پیدا ہوئے پس اگر ایک ہستی یعنی حضرت عیسیٰ کے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ اللہ کا بیٹا ہونے کا حق رکھتے ہیں آپ کے گمان میں تو وہ حضرت آدم وہ حضرت حوا کے جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں پس اگر وہ نہیں ہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹی تو حضرت عیسیٰ بھی قطن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بس ہم ان کی مبارک بات دیں اللہ کے نبی کے انوان